موسیقی حاضرین مجلس ناظرین شیعہ ازاداری سلام علیکم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے بزری اشتہار مجلس برسی برائی سال سواب مرہومہ کنیز زہرہ زجوی بنت سید نظر حسن اہلیہ سید حسن عسقر صاحب منقب کی گئی ہے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیح حسن صاحب قبلہ مجلس کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا تلاوت کلام پاک کے فرائز کو انجام دیں گے علی جناب کوثر عالم پوری صاحب اس کے بعد بارگاہ ہے اہمہ معصومین میں نظران عقیدت پیش کریں گے پیشخانی کے طور پر جناب زہر صاحب سلطان پوری لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد و تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہومہ کنیز زہرہ رزوی بنت سید نظر حسن رزوی مرہوم عیسال فرما دیں آخری لاکھو رزوی مرہم نظر حرم اب ازاد ایک صلوات ارشاد فرمائے اب میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولوی کوثر صاحب عالم پوری کی خدمت میں تشریف لائیں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں آپ حضرات موصوف کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسببه للہ ما في السماوات وما في الارض له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإلیه المصیر يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزَاتِ السُّدُورِ أَلَمْ يَآتِيكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ فَزَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ بِعَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا وَبَشَرٌ يَعْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَطَوَلَّوا وَاسْتَعُنَا اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعِسُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعْسُنَّ سُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ سُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَظَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّهَابٌ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِهًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَهْتِهَا الْأَنْهَارُ مِنْ تَهْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعِزِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَسْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَسْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَسِيرِ مَا أَسَابَا مِنْ نُسِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَعْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَاعْتِيعُ اللَّهَ وَاعْتِيعُ الرَّسُولِ فَإِنْ تَظَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاعُ الْمُبِينَ الله لا إله إلا هو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَمَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوظ لكم فاغذرون وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْظَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَزِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًا لِعَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَشُهَا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ إِنْ تُقْرِزُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا يُزَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلي العظیم سامین حضرات یہ تھے جناب مولوی کوثر صحاب عالم پوری اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز فرما رہے تھے اب میں پیشخانی کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں جناب زہر صاحب سلطان پوری کی تشریف لائیں اور اپنی بہترین آواز میں بہترین کلام بارگاہِ آئمِ معصومین میں پیش کرنے کی زحمت فرمائیں آپ حضرات جناب زہر صاحب کے استقبال میں اقنارِ سلوات ارشاد فرمائیے ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں کربو بلان دین بچا کر دیا نہیں ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں شیر بطورے کہات پہ اشکتہ ملاعظم فرمائیں گے ہر درد کا علاج تو خاکِ شفا میں ہے بیمارِ غم کے واسطے کیا یہ دوا نہیں ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں بے نور ہے وہ آنکھ اسے کیا دکھائی دے آنکھوں میں جسے کے گوھرے ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں کھاتے کھاتے رہیں گے ٹھوکرے یوں ہی وہ حشر تاگ جن کا جہاں میں کوئی بھی قبلہ نمانہیں ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں جس دل کے آئینے میں ہے ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں نہیں موڑا ہے جتے نغیروں کو اسلام کی طرح جز کا بلا یہ کام کسی نے کیا نہیں ہم ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں مفتی ہلاک فتو خوبوں کا بازار گرم ہے اب تک مگر حسین کا ماتمہ رکا نہیں ہم ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں پہچانتا نہیں ہے جو عباس کی وفا غازی تیرے علم کو وحید جو متا نہیں ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں بھی شیئر پیش کرتا ہوں لہذا فرمائیں گے سچ ہے حسین سا کوئی پیدا نہیں ہوا سچ ہے حسین سا کوئی پیدا نہیں ہوا اب تک جہاں میں دوسری کربو بلا نہیں ہم ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں آخری شیئر اور آپ کی رحمت تمام چودہ صدی سے ڈھونڈ رہے ہیں ہم آج تا چودہ صدی سے ڈھونڈ رہے ہیں ہم آج تا اب آس سا جہاں میں کوئی با وفا نہیں ہم ہم کو غمِ حسین سے کیا کیا ملا نہیں ناظرین حضرین 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 یہ تھے جناب زہر صاحب سلطان پوری جو اپنے مخصوص انداز میں اپنی بہترین آواز تھے اپنا کلام بارگاہ ام اے معصومین میں پیش فرما رہے تھے قبل اس کے کہ میں مولانا موصوف کو زحمت دوں چونکہ ایک ماہ کے اسالِ ثواب کی مجلس ہے اس لیے ماہ کے حوالے سے چار میں سے پیش خضبت ہے اب حضرات ایک سلوات ارشاد فرمائے کہ اگر دنیا کی ماں کا کبھی بھی تذکرہ کرنا اگر دنیا کی ماں کا کبھی بھی تذکرہ کرنا میری ماں نے سکھایا ہے کہ ذکرِ فاطمہ کرنا اگر تقدیر سے مل جائے موقع ماں کی خدمت کا تو اس خدمت کو نعمت جان کر شکرِ خدا کرنا چار میں سے اور سمات فرما لیں ثانی زہرہ جنابِ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پیش خدمت ہے سمات فرمائے کہ اشکوں کے بدلے بطور خاص دیکھیں گے کہ اشکوں کے بدلے خلد کا اعلان کر دیا اشکوں کے بدلے خلد کا اعلان کر دیا راہِ جنا کو اور بھی آسان کر دیا اشکوں کے بدلے خلد کا اعلان کر دیا راہِ جنا کو اور بھی آسان کر دیا اور خدبہ پڑھا تو نہج بلاغا ہوئی نسار خدبہ پڑھا خدبہ پڑھا تو نہج بلاغا ہوئی نسار زینب نے لفظ لفظ کو قرآن کر دیا زینب نے لفظ لفظ کو قرآن کر دیا زینب نے لفظ لفظ کو قرآن کر دیا ایک سلوات آپ رفضات رشاہت فرمائیں جنابِ زینب معصومِ عالم جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک سلام کے چند اشار پر اشک خدمت ہے ایک سلوات آپ رفضات اور اشار فرمائیں کہ ہم کیا ہیں صرف ہم پہ عطا فاطمہ کی ہے ہم کیا ہیں صرف ہم پہ عطا فاطمہ کی ہے اپنا وجود جو ہے دعا فاطمہ کی ہے اپنا وجود جو ہے دعا فاطمہ کی ہے و عظمت خدا کی نظروں میں جو انبیاء کی ہے عظمت خدا کی نظروں میں جو انبیاء کی ہے عظمت وہ ساری پیش خدا فاطمہ کی ہے عظمت وہ ساری پیش خدا فاطمہ کی ہے اور شیر بطور خاصنت کا ذاں سرکار سمات فرمائیں کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ کہاں مجال ہم وہ ہیں جس کے ساتھ دعا فاطمہ کی ہے ہم وہ ہیں جس کے ساتھ دعا فاطمہ کی ہے اور جس نے یہودیوں کو مسلمہ بنا دیا جس نے یہودیوں کو مسلمہ بنا دیا دنیا میں بس وہ ایک ردہ فاطمہ کی ہے دنیا میں بس وہ ایک ردہ فاطمہ کی ہے جس نے یہودیوں کو مسلمہ بنا دیا دنیا میں بس وہ ایک ردہ فاطمہ کی ہے اور اتنا سمجھ لیں بس اتنا سمجھ لیں سارے زمانے کے کلمہ گو اتنا سمجھ لیں سارے زمانے کے کلمہ گو راضی ہے گر خدا تو رضا فاطمہ کی ہے راضی ہے گر خدا تو رضا فاطمہ کی ہے راضی ہے گر خدا تو رضا فاطمہ کی ہے اب میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیح حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کی سرکات تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے علمی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمانے کی زحمت فرمائیں ایک نعرے سلوات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاترام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی و قوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس دائقت الموت صلوات و محمد و آل مقل آپ حضرہ سے گزارش ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرہومہ کنیز زہرہ بنت نظر حسن صاحب مرہوم کیلئے کوئی سال سواب فرما دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر موسیقی یہ آیے مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے کب موت آئے گی کہاں موت آئے گی کس عالم میں موت آئے گی کسی کو خبر نہیں ہے ارشاد ہوتا لَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَّ عَرْضٍ تَمُوتٍ وَمَادَا تَكْسِبُ غَدًا کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی اور کل کو وہ کیا کرنے والا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَ چاہے جاہا رہو موت تم کو آ پکڑے گی چاہے سیسا پلائی ہوئی دیوارہی میں کیوں نہ رہو تو یہ تو تیہ ہے کہ مرنا سب کو ہے چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو اور کسی کا کوئی وقت بھی معین نہیں ہے لیکن جو اس سے پہلے والی مجلس میں اسی زہل میں گزارش کی گئی تھی کہ مرنے والا تو مر ہی رہا ہے جو لوگ زندہ رہ گئے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے مرنے والے کے تئیم تو پچھلی مجلس میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے اس کو جنت کی بشارت دیتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی تلقین کرتے رہو یہاں تک بعد دو ہی تین حدیثوں میں ختم ہو گئی تھا وقت اور یہ تیہ ہوا تھا کہ انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا چنانچہ اب کہتے ہیں کہ یہ تو بات پچھلی مجلس میں ہو گئی کہ آپ کو قبلہ رخ کر دینا ہے اس کو جنت کی بشارت دینا ہے اور کلمے کی تلقین کروانا ہے کچھ چیزیں وہ ہیں ایک بیچ میں رکھتے جائیں چونکہ ایک ماہ کے عیسائل سواب کی مجلس بھی ہے تو یہ بھی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی روح نکلنے میں زحمت اور عذیت کا سبب ہوتی ہے من جملہ اس میں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس سے انسان کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے من جملہ اس میں کہ جو چیز انسان کی قبض روح میں عذیت کا سبب بنتی ہے تکلیف کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کی ماں اس سے ناراض ہو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے یہ زمناً بات آگئی تو اس کو بھی عرض کرتے چلے چنانچہ کہتے ہیں پیغمبر کے زمانے ہی میں کسی جوان کے لیے خبر یہ ملی کہ وہ جاکنی کے عالم میں ہے لیکن روح بچارے کی نکل نہیں رہی بڑا پریشان ہے پیغمبر آگئے پیغمبر اس کے پاس آئے بھی اسی زہل میں کہ تلقین کراتے رہو نا پیغمبر نے کہا کہو مگر وہ بچارہ لاکھ کوشش کر رہا ہے نہیں پڑ پا رہا ہے پیغمبر نے کہا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے لوگوں نے کہا ہاں کا بلاو بلایا گیا حضرت نے کہا کہ کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ فرمایا ماف کر دیں اس کو عذیت ہو رہی ہے شہادت نہیں پڑ پا رہا ہے کلمہ نہیں پڑ پا رہا ہے ماف کر دیں اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں ماف کروں گی اس نے مجھ کو بہت ستایا ہے اس نے مجھ کو مارا تک ہے میں اس کو ماف پیغمبر نے کوئی بات نہیں ہے حضرت نے کہا بھئی لاؤ آگ واگ لیا ہو جائے وہ تو عثمہ نے پوچھا کہ آگ کیا ہوگی یا رسول اللہ کہا بھئی جب نہیں ماف کرنا ہے تو کل کو تجھے ہنم میں جل نہیں ہے جلدی سے یہیں جلا والا کہ کام ختم کر دیں بچارے کی جہے زحمت دور ہو تو ماہ ہے نا وہی جو ابھی کہی رہی تھی نہیں ماہ طلب ہے کہ یا رسول اللہ کیا اس دن کے لیے میں نے نو مہینہ اس کو شکم میں رکھا تھا تو پھر کہا گیا ماں کی ممتہ اور ماں کی رحمت میں نے ماف کیا میں نے ماف کیا اب پیغمبر جب ماں نے کہہ دیا میں نے ماف کر دیا تو پیغمبر نے کہا پڑ اس نے پڑا اور پھر اس کی رون نکلی تو ایک تو یہ ہے دوسری جگہ جہاں انسان کی قبض روح میں آسانی ہوتی ہے وہ بھی بہت امدہ ہے ایک دن بہت پہلے اگر یاد ہوگا آپ کو سلح رحم پر ایک مجلس پڑی تھی تو اس میں یہ روایت شاہد آئی ہو کہ ایک دن مناجات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا پالنے والے جو شخص سلح رحم کرتا ہو اس کے ساتھ تو کیا کرے گا اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر بڑھا دوں گا اللہ نے فرمایا کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دوں گا اور پھر وہیں یہ ہے کہ اللہ تمہارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم اس کے حساب میں آسانی کر دیں تو اس کا مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے مرتے وقت اور مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آج ہمارا موضوع جیسے کہ اس دن وعدہ کیا تھا کہ اگلی مجلس میں کہ اب انسان مر گیا اس کے بعد جو زندہ ہیں دوست احباب اولاد ورسا رشتے دار ان لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے اور اب جو مردے کا گھسل دینا ہے کفن پنانا ہے کابر کھودنا ہے کعدہ دینا ہے اس سے ہم کو کیا ملے گا سلوات ورمحمد وعالم چنانچہ اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یم بغی لعولیاء المیت منکم ان یعذنو اخوان المیت بے موتے کہ جو میت کے ورسا ہے ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ جب تمہارے کسی باپ کا بھائی کا عزیز کا ماں کا انتقال ہو جائے تو جو ورسا ہے اولیاء میت ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان یعذنو اخوان المیت بے موتے کہ جو میت کے دوست یار ہیں جاننے والے ہیں آپ کی رسپانس بے لکھی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس کے جاننے والوں کو اس کے مرنے کی اطلاع دیجئے فائدہ کیا ہوگا مرنے والے کو فیشہدون جنازتا تاکہ لوگ آئیں اور زیادہ سے زیادہ جنازے میں شریک ہوں ویسلون علیہ اس کے نماز میں شرکت کریں ویستغفرون اللہ اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے کی نماز پڑھیں شرکت کریں اور مرنے والے کے لئے استغفار کریں فیوک سب اللہم العجر دونوں کا فائدہ جو لوگ جنازے میں شریک ہوں گے فاتحہ پڑھیں گے اس کے لئے استغفار کریں گے نماز جنازہ پڑھیں گے فیوک سب اللہم العجر تو یہ لوگ شرکت کرنے والوں کو بینیفٹ یہ ہے کہ ان کو عجر ملے گا وللمیت الاستغفار اور میت کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ لوگ استغفار کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے عذیت میں کمی آئے گی اور اس کی بخشش کا سامان فرام ہوگا سلوات بر محمد وعال خب اب من جملہ ان چیزوں کے میں نے ابھی جو ایک روایت نقل کی تھی اسی میں اب آگے ہے کیا انتقال ہو گیا آپ نے اطلاع دے دی اب کام کیا ہے غسل دینا ہے کفن پنانا ہے قبر کھو دنا ہے یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو وہ روایت نقل کی دوسری روایت یہ ہے اس سلسلے میں کہ جناب موسیٰ نے جو اپنی مناجات میں اللہ سے سوالات کیے وہ من جملہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا یا رب ما بلغا من عیادت المریض من العجر اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ہم اس کی عیادت کو جاتے ہیں تو عیادت کرنے والے کو مریض کی پالنے والے تو کیا عجرت عطا کرے گا کیا ثواب دے گا میں اس کے لئے جو آج کسی مریض کی عیادت کرنے جائے گا تو کل پر سو دو سال بعد بیس مرے گا نا کہ جو زندگی میں کسی کی عیادت کرنے کے لئے گیا ہے اللہ نے فرمایا میں اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے فرشتہ معین کر دوں گا جو اس کے قبر میں جا کے اس کی عیادت کرتا رہے گا قیامت تک سلوات در محمد ہے اتنا بڑا مرتبہ تو جب زندہ کی عیادت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو مرنے کے بعد جبکہ وہ مجبور ہے میت کے کاموں کو انجام دینا کتہ ثواب ہوگا قالا اوکلو بہی ملکان میں اس پر معین کر دوں گا فرشتے کو یعودہو فی قبرہی الہ محشر اس کی قبر میں اس کی خیریت پوچھتا رہے گا کام تک محشر تک قالا یا رب اب وہ تو چلئے مر گیا یا رب فما لمن غسل الموتا پالنے والے اب اگر کوئی کسی میت کو غسل دیتا ہے تو غسل دینے والے کا ثواب کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک میت کو غسل دینے کا ثواب پروردگار عالم نے کیا بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے وہ سماعت فرمائی ہے موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے یا رب فما لمن غسل الموتا کیا عجر دے گا اس کو ثواب دے گا جو کسی مردے کو غسل دے دے قالا اغسلہو من زنوب کیاونا ولدته امہ جیسے اس نے مردے کو غسل دیا ہے ویسے ہی میں غسل دینے والے کو اس کے گناہوں سے غسل دے دوں گا اور ایسا پاک کروں گا جیسے ابھی پیدا ہو رہا ہے سلوات در محمد اور کرنا اب کتنا بڑا سواب ہے ایک روایت صحیح فرمایا تشریف لیا یہ جائے وہ سلوات در محمد و آل محمد ایک تو یہ روایت ہو گئی کہ غسل دینے والے کا کتنا سواب تم مردان کو غسل دوگے اللہ تم کو تمہارے گناہوں سے غسل دے دے گا اور ایسا پاک کرے گا کہ جیسے ابھی تم پیدا ہو رہے ایک اور روایت میں ہے فرماتے ہیں جو کسی مردے کو غسل دے اور وہ چھپائے اس کو مطلب کیا ہوا فسطرہ و قتم دیکھیں ابھی ہم مجلس پڑا رہے ہیں آپ لوگوں سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے قبع پہنے ہوئے ہیں امامہ لگائے ہوئے ہیں اندر کرتہ پہنے ہیں کسی کو نہیں پتا لیکن جب مر گئے وسیع سلسل تب تو یہ قبع اتاری جائے گی نا تب یہ کرتہ اتارا جائے گا اب جب کپڑا اتارا گیا تو کسی کو ہمارے عائب کا پتا نہیں ہے کہ یہاں سینے پیتتا بڑا صفحہ داگ تھا مولانا صاحب کے یہ بازو وازو پورے جو ہے وہ عجیب طرح کہ تھے یار یہ تو ہمیشہ قبع پہن کے آتے تھے کبھی ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا کسی کو نہیں معلوم ہے مرنے والے کا ہے لیکن کس کو پتا چل گیا جس نے غسل دیا اس کو تو سارا ہے یہاں داگ تھا یہاں یہاں وہاں تو اب آپ نے غسل دینے کے تو اتنا سواب ہے لیکن وہاں سے نکل کے آئے میں نے بھئی یار وسی صاحب کے اندر ہمیں ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کھاتے پیتے تھے یہ تو آج پتا چلا کہ ان کے اندر یہ آئے بھئی دین پوچھتا اچھا یہ بیان نہ کرتے تو تمہارا نقصان کیا تھا اور اگر تم نے بیان کر دیا تو تمہارے مرنے والے جو ہونا ہے وہ تو اپنے عمل کا حساب دے گا اب اس کی تم برائی کرو اس کی بڑائی کرو اس کو کیا ملنے والا وہ تو اپنے عامال کو جھیل رہا ہے تم کو کیا ملنے یہ بتاؤ بیان کیا تم کو کوئی فائدہ ہوا لیکن اگر تم بیان نہ کرو تو اب خدا کا وعدہ سنیے کہ من غسل میتن اگر کوئی کسی مردے کو غسل دے دے فسطرہ وقتم اور اس کے عائب کو چھپا لے اس لئے کسی کو نہیں معلوم ہے سوائے غسل دینے والے کو پھر وہی سواب خراجہ میں نالذنوب کہ یومن ولدت ہو امو وہی سواب کہ عائب چھپا لو اللہ تم کو ایسا گناہوں سے پاک کرے گا کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے ایک چیز ہو گئے اب آئیے دو غسل ہو گیا غسل کے بعد قلیم بھائی کس چیز کا نمبر ہے فیضی بھائی کفن کا کفن پنانے کا سواب کیا ہے میں اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیجئے تو کفن کا سواب بیان کرنے سے پہلے زندہ کو کپڑا پہنانے کا سواب کیا ہے غریب کو وہ سنا دوں تب اس میں اور لطف آئے گا آپ کو صلوات بر محمد و آل محمد چنانچہ یہاں روایت کہتی ہے ایک دو روایتیں سناتا ہوں پھر واپس جاتا ہوں من کسا احدا من فقرائل مسلمین ثوبان اگر کوئی کسی مسلمان غریب کو فقیر کو لباس دے دے یا اس کی کچھ مدد کر دے جس سے اس کا باورچی خانہ چل جائے اس کے معاش چل جائے وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْبِهِ سَبْعَةَ آلَافَ مَلَك اللہ اس کے اوپر سات ہزار فرشتے معین کرتا کس کے اوپر جو کسی ایک غریب کو کپڑا دے دے یا کھانے کا انتظام کر دے اور یہ سترہ ہزار ملک کیا کریں گے يَسْتَغْفِرُونَ لِكُلِّ ذَمِّنْ عَمِلَ ہر ایک ایک گناہ کے لیے فرشتے اس کے سات ہزار فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے کب تک الَعِيُنْ فَقَصُّرُ یہاں تک کہ سور پھونک دیا جائے یعنی قیامت آ جائے ایک روایت دو مَنْ كَسَ مُؤْمِنًا ثَوْبًا وہاں تو فقیر کی بات تھی یہاں جنرل بات مَنْ كَسَ مُؤْمِنًا ثَوْبًا اگر کوئی کسی مومن کو کپڑا دے دے پہنا دے مِنْ عُرَا اگر کسی کوئی برہنہ کو لباس دے دے قَسَاهُ اللَّهُ مِنْ اسْتَقْبْرَقِ الْجَنَّةِ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا لباس انعیت فرمائے گا وَمَنْ كَسَ مُؤْمِنًا ثَوْبًا مِنْ غِنَةِ دیکھیں دو طرح کہنا ایک بچارہ غریب ہے آپ نے اس کو کپڑا پھنا دیا ننگا ہے اس کو کپڑا پھنا دیا اس کا ثواب یہ ہوا ایک یہ ہے کہ صاحب ٹھیکا کھزاب وسیم صاحب بہترین شیروانی پہنے ہوئے ہیں اس کے باوجود آپ نے یہ سوچ کے کہ شاعر اہلِ بیت حالا کہ آپ نے شیروانی کپڑا اور دے دیا فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَسَ مُؤْمِنًا ثَوْبًا مِنْ غِنَنًا اگر کوئی کسی مومن کو لباس دے دے پہنا دے جبکہ وہ خود غنی ہے اس کے پاس ہے لَمْ يَزَلْ فِي سِتْرٍ مِنَ اللَّهِ مَا بَقِيَ مِنَ الثَوْبْ خِرْ قَتَرْ جب تک یہ کپڑا باقی رہے گا تب تک ایسا انسان اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رہے گا سلوات در محمد و آل محمد اسی پر الٹا بھی ہے ہمارے پاس یہ ہے وہ پندرہ جوڑے ہیں ساتھ بیس جوڑے ہیں ساتھ اور اب تو لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ 51 51 جوڑے شادیوں میں ملتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ دو سال کے بعد پتا چلا وہ آئی بھائی کے بابا کپڑا لے نا ارے ابھی تو پچھلے سال تمہاری شادی ہوئی ہے پچاس جوڑ ارے بابا وہ بدل گیا فیشن چینج ہو گیا خود ٹھیک ہے فیشن چینج ہو گیا تو یہ جو پچاس جوڑے ہیں وہ گئے کہاں بر رکھے ہوئے کہ اگر کسی کے پاس فالتو لباس ہو اور وہ کسی غریب کو نہ دے دینے کا سواب میں نے دو روایتیں سنائی آپ کو ہائے اور فالتو بکسن پلا ہوئے پچیس جوڑا اور ہم رمضان بھی گزر گیا کسی غریب کو نہیں دے رہے ہیں کہتے ہیں من کان عندہو فضل ثوب اگر کسی کے پاس اضافی کپڑا ہو فعل ما ان بحضرتہی مؤمنان اور اس کو پتا ہے کہ ایک ایسا کوئی مومن یا مومنہ ہے یحتاجو الہ ہے جس کو ان کپڑوں کی ضرورت ہے فلم یدفعو الہ ہے اور وہ اس فالتو کپڑے کو اس کو مین کی تو باتی ہی نہیں کر رہا ہے مین ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے وہ فاطمہ ہی کا کلیجہ ہے کہ شادی کا لباس اتار کے فقیر کو دیتی ہے وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے سلوات ورمحمد وعا ہے اور پتا ہے ضرورت مند ہے فلم یدفعو الہ اور آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں فرماتے ہیں اکب بہ اللہ عز و جل من نار علام من خریح اللہ اوندھے مو ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دے گا تو اب آپ نے سمجھا کہ اچھا اب یہ جو آپ نے کسی مومن کو چاہے غریب ہو چاہے مالدار اس لئے دونوں کا ثواب لیا گیا آپ نے کپڑا دے دیا کئے سال چلے گا دو سال تین سال بس نا چار سال اور غریب آدمی اسی کو دھل دھل پہنے گا تو مشکل تو سال بر اس کا ثواب تو یہ ہے کہ اگر فقیر کو تم کپڑا پناوگے تو سترِ الٰہی میں اللہ تمہارے اوپر پردہ ڈالے رہے گا اور اگر مالدار کو پہناؤگے کو پہناؤگے تو جب تک وہ کپڑا ہے کئے سال رہے گا سال بر دو سال تو دو سال والے کپڑے کا اتتہ سواب ہے اور جو ہم نے مردے کو کفن پنایا ہے وہ کتنے دن چلے گا صلوات بر محمد اسی لئے میں نے کہا پہلے واپس ہو کے یہ زندہ کو کپڑا پنانے کا سواب سنا دے تب مردہ کو کفن دینے کا سواب سمجھ میں آئے گا اب آپ بتائیے کہ آپ نے ایک آدمی کو جو کفن دے دیا اور وہ دفن ہو گیا تو آپ نے اس کو کپڑا دیا کب تک کا قیامت تک کا نا فرماتے ہیں من کفن میتا اگر کوئی شخص کسی میت کو کفن پنا دے کساہ اللہ من سندس الجنہ و حریرہ اللہ جنت کے حریر و دیبہ اس کو عطا کرے گا جو کسی مردے کو کفن پنائے گا خوب اب یہ کفن ہو گیا من کفن مؤمنا فکعنما وہی جو میں نے کہا نا آپ زندہ کو کپڑا دے رہے ہیں کتنے دن کے لئے سال بھر دو سال چار سال یہاں فرماتے ہیں مردے کو کفن دینے کا مطلب خود میں یہ میرا جنرل امام کا ہے فرماتے ہیں من کفن مؤمنا کعنما زمنا کسوتہو الہ یوم القیامہ جو کسی مردے کو کفن دے دے گویا قیامت تک کا اس کے لباس کا انتظام کیا ہے تو سال بھر کا اتتا ثواب ہے قیامت تک کا کتا ثواب ہوگا صلوات بر محمد و آل محمد جلدی جلدی اب صاحب غسل ہو گیا کفن پنا دیا اس کے بعد اب آپ نے جنازہ کاندھے پر اٹھایا اس کو پہلے بیان اس لیے کر دے کہ بہت سی جگہوں پہ ہے جیسے ہمارے ہاں فیض آبادی میں جنازہ کی نماز کہاں ہوتی ہے قبرستان میں جاکہ اکثر جو ہے وہ قبرستان میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب پہلے کاندھا دیں گے آپ پھر نمازی جنازہ ہوگی تو پہلے جنازے کی بات ہو جائے کاندھا دینے کا ثواب کیا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو ذہن میں ہو وسیم بھائی ماہ مبارک رمضان میں گناہانِ کبیرہ پہ بات چل رہی تھی تو گناہ کی دو کس نے ایک ہے گناہِ صغیرہ اور ایک ہے گناہِ کبیرہ گناہِ کبیرہ کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گناہِ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی سزا کے طور پر قرآن میں جہنم کی بات کہی گئی ہو ہو گئی نہ بات اسے کہتے ہیں گناہِ یعنی جس جرم کی سزا جہنم بیان کی گئی ہو وہ کیا کہلے گناہِ کبیرہ اب آئیے اگر کوئی شخص کسی مید کو کاندھا دیتا ہے سلوات ورمحمد وعالم فرماتے ہیں من حمل جنازتا اگر کوئی جنازہ اٹھاتا ہے جنازے کو کاندھا دیتا ہے من اربع جوانبہ چاروں طرف چار حصے ہوں گے نا ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر چاروں حصے سواب کیا ملے گا اللہ چالیس گناہِ کبیرہ ماف کرے گا یعنی ہر کونے کے بدلے دس گناہِ کبیرہ ہمارے ماف ہوں گے چاروں کونوں کو اگر ہم نے جہنم کاندھا دے دیا تو چالیس گناہِ کبیرہ ہمارے ماف ہوں گے سلوات در محمد و آل محمد اللہ کے صاحب پڑھ تو دیا آپ نے مگر اب امام خمینی کے جنازہ ہے کون کاندھا دے پائے گا جہاں دس لاکھ آدمی ہے یا آپ کے ہمارے فیض آباد میں ہے نا تقریل حیدری صاحب قبلہ کا جنازہ آپ پوچھئے شہر میں نکل کے ہر آدمی کاندھا دے پایا ان کو یا ہمارے امام جمعہ مرہوم پیش نماز تو جہاں مجمع کسیر ہے وہاں ہر آدمی تو کاندھا نہیں دے پائے گا تو یا رب کاندھا تو دے نہیں پائیں گے تو فائدہ کیا جانے سے سواب ملنا نہیں ہے ابھی اس پر بھی بات ہوگی کہ ہم لوگ ایسے خود غرض ہیں کہ وہی کام کرتے ہیں جس میں سواب ہم کو ملتا ہے اس پر ابھی بات آئے گی تو آپ صاحب کو کہتے ہیں تقریل حیدری صاحب کا جنازہ پورا شہر تو امڑا پڑا ہے کاندھا دے نہیں پائیں گے جانے سے فائدہ کیا ہے تو یعنی نہ جائیں کبھی یا جاؤ کاندھا دے لوگے چاروں کو نہ چالیس گناہ ماف ہوگا نہیں کاندھا دے پاؤگے نہ جنازے کے ساتھ ساتھ چلوگے تب بھی سواب دیں گے سلوات یہ سنیا من شیع جنازت وہاں کاندھا دینے کی بات تھی یہاں بھیڑت دے کہ آپ کاندھا نہیں دے پا رہے ہیں مگر شیع جنازتا جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تشریع جنازہ میں آیا کب تک حتی یدفنو فی قبرے یہاں تک کہ وہ میت قبر میں اتار دیا تب تک آپ دفن کر دی جائیں تب تک آپ جنازے کے ساتھ ساتھ ہیں وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْبِهِ سَبْعِينَ مَلَكًا ادھر کہا تھا ساتھ ہزار فرشتے جو کپڑا کسی کو پہنائے گا وہاں یہ تھا نا کہ ساتھ ہزار فرشتے اور اس کو استغفار کرتا رہا ہے کوئی غریب کو اگر کرتا ہے مالدار کو پہناتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی جنازے کے ساتھ چلتا ہے مگر لاستک یہاں تک کہ دفن کر دیا جائے وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْبِهِ سَبْعِينَ مَلَكًا آیادت کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ ہے نا غریب کو کپڑا پھنانے والوں کے لیے سات ہزار فرشتے جنازے کے ساتھ چلنے والوں کے اوپر ستر ہزار فرشتے آپ دیکھئے مردے کے ساتھ کرنا کتا سواب ہے اللہ جو ہے معین کرے گا اس پر کتنے سَبْعِينَ مَلَكًا مِنَ الْمُشَيِّعِينَ يُشَيِّعُونَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ سَتَّرْ مَلَكًا مازرہ چاہتا ہوں الف نکل گیا زبان سے ستر ہزار نہیں ستر سلوات در محمد و آل محمد سبعین ملکًا ستر فرشتے ایک ساتھ ستر فرشتے معین کرے گا مِنَ الْمُشَيِّعُونَ يُشَيِّعُونَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ اذا خر تم بھی تو مروگے آج جو جنازے میں جا رہے تو تم بھی تو مولی صاحب مروگے آج جو کسی جنازے پہ چلتا ہے اس کے مرنے کے بعد اللہ ستر فرشتے معین کرے گا جو اس کے جنازے میں شریک ہوں گے اور خالینی کی شریک ہوئے اور چلے آئے کہ اس وقت سے لے کے قیامت تک اس کی قبر پر بیٹھ کر کے اس کے لئے استغفار کریں گے ایک جنازے میں شرکت اتتا ثواب ہے سلوات در محمد و آل محمد اچھا دیکھئے آج کل کے زمانے میں میل دو میل کا سفر کوئی معنی نہیں رکھتا گاڑی سٹارٹ کی دو کلومیٹر جانا ہے پانچ کلومیٹر جانا ہے شہنوہ تک جانا ہے گاڑی سٹارٹ کی چلے گا شریک ہوگی چلے گا سفت مرون کے جنازے وہ کوئی میٹر نہیں ہے آج کا لیکن اس زمانے میں جس زمانے میں یہ حدیث ہے جب یہ آدمی پیدل چلتا تھا گھوڑے سے چلتا تھا اونٹ سے چلتا تھا ہے نا ایک میل چلنے کے لیے جو اچھا خاصا وقت لگ جاتا تھا اس وقت اتنی اہمیت ہے مریض کی آیادت اور جنازے میں شرکت کی کہ پیغمبر نے فرمایا مولا سے یا علی سر میلن عد مریغن ایک میل بھی جانا پڑے تو جاؤ مریض کی آیادت کے لیے وَسِرْمِیلَيْن شَيْعَ جنازتا اور اگر دو میل بھی جانا پڑے جنازے میں شرکت کے لیے تو دو میل جاؤ اور جنازے میں شرکت کرو خب زمین تو لسط الجنہ سلوات برماؤں پیغمبر فرماتے ہیں چھے لوگوں کے لیے میں گارنٹی لیتا ہوں زمانت لیتا ہوں کہا ہے کہ بہشت کی جنت کی من جملہ اس کے جو ہمارے موضوع میں ہے وَرْرَجُلُن خَرَجَ مِن جَنَازَتِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اکثر ہو جاتا ہے نا آپ کو یاد ہوگا بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں اری کئی سے تو وہ فلسح آپ کا انتقال ہو گیا تھا بیچارے اس میں گئے تھے جنازے میں واپسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا خود ہی مر گئے ایسا ہوتا ہے نا پیغمبر فرماتے ہیں چھے لوگ ہیں جن کی جنت کی میں گارنٹی لیتا ہوں من جملہ اس میں وہ آدمی جو کسی جنازے میں شرکت کے لیے جائے اور خود مر جائے اس کی جنت پکی ہے پیغمبر فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں سلوات در محمد و آل محمد من زمین تل ستہ الجنہ وَرَجُلٌ خَرَجَا فِي جَنَازَتٍ رَجُلٍ کہ وہ کسی انسان کے جنازے میں شرکت کے لیے جائے فَمَات اور خود مر جائے راستے میں یا وہیں مر گیا پہنچ کے فَلَهُ الْجَنَّةِ تو ایسے جنازے میں شرکت کرنے والے کی جنت پکی ہے اب جو ہے وہ اکثر ہستے ہیں مزاق اڑاتے ہیں سمجھ میں آیا ہے بیٹا خبردار جنازے پر کوئی ہسے نہیں بڑی سخت تاقید ہے فرماتے ہیں مَنْ ذَحِكَ عَلَى جَنَازَتٍ جنازہ چاہے جیسا ہو اس کی سزا اور جزا کا اختیار اللہ کو ہے ہم کو کسی مردے کا مزاق اڑانے کا حق نہیں ہے فرماتے ہیں مَنْ ذَحِكَ جَنَعَ مَوْلَى عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سلام اللہ علیہ سے یہ روایت ہے فرماتے ہیں مَوْلَى مَنْ ذَحِكَ عَلَى جَنازَتٍ اگر کوئی جنازے پر ہستا ہے اَحَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کی سزا یہ ہے کہ اللہ عام پبلک کے سامنے اس کو بے عزت کرے گا جو کسی جنازے کا مزاق اڑائے گا ہنسے کا جنازے پر یہ تو آخرت کا ہوا ہے دنیا کا وَلَا يُسْتَجَابُ وَدْعَاءُ اور اب دنیا میں جو دعا مانگے دعا اس کی قبول نہیں ہو سکتی لہٰذا جنازے کا احترام ہونا چاہیے بلکہ مردے کا یہ نہیں کہ صرف جنازہ آپ دو سال کے بعد ارے مرہوم مر گئے یار کیا بتائیں عجیبات خب مر گئے آدمی یار اب کیا فائدہ اس کو اس طرح اسی لئے روایت کہتی ہے کہ وَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ اپنے مردوں کو خیر سے یاد کرو اس سے کچھ گناہ ہوا ہے خدا کریم ہے ہم کونے سزا دینے والے سلوات بر محمد و آل محمد خب تو اب آپ نے جو ہے وہ غسل دے دیا کفن پنہ دیا اور تشریع جنازہ ہو گئی کاندھا دے دیا قبرستان پہنچ گئے اب نمبر آیا کا ہے کہ نماز ہے جنازہ کا مَا مِن مُؤْمِنِ يُصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ فرماتے ہیں جو بھی مؤمن پیغمبر سے ہے کسی مؤمن کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةِ مگر یہ کہ اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا کس کے اوپر جو کسی مؤمن کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا إِلَّا أَن يَكُونَ مُنَافِقًا اَوْ آقًا ہاں دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہے یا منافق ہو یا ماں باپ نے آق کر دیا ہو ان دو کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اللہ اس کی جنت کی گارنٹی لیتا ہے صلوات بر محمد و آل محمد اور خود مردے کے لیے بھی اسی لیے شروع میں کیا کہا گیا تھا کہ جب انتقال ہو جائے تو الْيَنْبَغِي لِأَوْلِيَا الْمَيِّتِ مَيِّتِ کے ورسا کی رسپونسبلیٹی یہ ہے ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو انفارم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں آئیں استغفار کریں نماز جنازہ پڑھیں فائدہ کیا ہوگا اب یہاں روایت آئی صلوات بر محمد و آل محمد روایت کہتی ہے کہ اذا مات المؤمن اگر کسی مؤمن کا انتقال ہو جائے فَحَذَرَ جَنَازَتُهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا اور اس کے جنازے میں چالیس لوگ کی کم سے کم کی عدد پھر جتنا بڑھتے جائیں وہ اس کی قسمت چالیس لوگ اگر اس کے جنازے میں آ جاتے ہیں اور جنازے میں آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے پانچویں تکبیر سے پہلے اللہم اِنَّ لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرَ کہ پالنے والے ان کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے فیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کے جنازے میں چالیس لوگ آ جائیں اور اس کے جنازے کے سامنے چالیس لوگ لگے کھڑے ہو کے کہے دیں کہ پالنے والے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے تو یہ طرح کی گواہی ہوئی نا شہادت نامہ بھی لکھتے ہیں شہادت نامہ فلسفہ وہی ہے تو یہ طرح کی گواہی ہوئی نا کہ پالنے والے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے کہتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا آوازِ قدرت آتی ہے قَدْ عَجَزْتُ شَهَادَاتُكُمْ جاؤ تمہاری گواہی ایکسپٹ تم نے کہا ٹھیک تھا ہم مانے لیتے ہیں کہ ٹھیک تھا اس کے بعد جو جملہ ہے ہم اور آپ کس چیز کے بارے میں کہیں گے ٹھیک تھا جو جانتے ہیں وہی تو کہیں گے نا اچھائی یا برائی جو جانتے ہیں بہت سے گناہ ہمارے وہ ہیں جو آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا لیکن خدا جانتا ہے لیکن آپ نے کیا کیا میرے جنازے پر کہ جو پتا تھا اس کو بھی آپ نے آگ بند کر لیا پالنے والے ٹھیک تھا اللہ کہتا ہے کہ تمہاری گواہی نمبر ایک ایکسپٹ نمبر دو تم نے اس کی گواہی دی جو تم کو پتا تھا بہت سے گناہ اس کے ایسے جو تم لوگ نہیں جانتے میں جانتا ہوں تو جب بندے ہو کے تم کہہ رہے ہو ٹھیک تھا تو میں تو اللہ ہوں تو جاؤ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے میں جانتا تھا میں نے اس کو بھی معاف کیا اب سمجھے آپ نمازِ میت کا فائدہ پڑھنے والے کو بھی ہے مردے کو بھی کس قدر ہے صلوات در محمد عالم حمد جلدی جلد اب صاحب جو وہ قبر میں اتارنا ہے جنازہ تو ہو گیا اب قبر میں اتارنا ہے تو قبر کھوڑ نہیں پڑے گی ایک سنی ہے ہم لوگ جو کے ساتھ سب سے بڑی مولانا صاحب ہیں ان کی شان کے خلاف کسی مومن کی قبر کھوڑ دیں دو پھوڑا چلا دیں شاعر اہلِ وید معاف کیجئے مثال کر شاعر اہلِ وید حساب آئی ایس حساب پی سی ایس حساب بینک مینیجر حساب یہ اور سر اور قبر کھو دیں گے کمیاں جب قبر میں لٹائے جائیں گے سر نہ تو چاہے آئیت اللہ ہوں اور چاہے آئی ایس پی سی ایس ہوں سب کی اوقات وہاں قبر میں سمجھ میں آ جائے گی لہٰذا اقل مند آدمی وہ ہے کہ آئیس سواب کے موقعوں میں اپنی حیثیت نہ دیکھے دوڑ پڑے سواب کے لیے اب میں سن تو کفن پنانے کا سواب معلوم ہو گیا غسل دینے کا سواب معلوم ہو گیا نماز جنازہ پڑھنے کا سواب معلوم ہو گیا اب آئیے قبر کھو دنے کا پڑی توہین ہم اور قبر کھو دیں گے فرماتے ہیں منحفرہ قبر آج کل جو ہے ایک وہ چلا ہوا ہے اور بہت اچھی چیز ہے بلکہ ایک روایت تو یہاں تک کہتی اگر کسی کے پاس دو مکان ہیں ایک میں وہ خود رہتا ہے دوسرا خالی پڑا ہوا کوئی کام نہیں ہے اتفاق سے کسی بندہ مومن کو مثلا میں اپنی مثال دے دیتا ہوں فیضاباد میں رہتا ہوں گاؤں کا مکان خالی پڑا ہوا ہے مثلا تالہ بند ہے کسی پڑوسی کے ہاں شادی تھی وہی مومن آدمی اس نے فون کیا مولانا صاحب وہ برسات کا زمانہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ ناشتے کا کھانے کا اندزام کر دیں اس میں بہراد اتار لیں دو تین کمرے چاہیے تھے میرے کسی سے ضرورت کا نہیں ہے خالی پڑا ہوا ارے بھائی معاف کرنا کہہ کی بنیاد پر یار لوگ لے لیتے ہیں صفائی کرواتے نہیں یہ ہے رونا یہ بھی آئے اس کو بھی آدمی سنیں کہ آپ کسی کی جگہ لیجیے جیسی لیجیے وہ ایسے ہی کلین کر کے دیجیے ورنہ آپ کے ایک وجہ سے آگے کا راستہ بند ہوگا اب روایت کہتی ہے کہ وسیع صاحب دے سکتے تھے اور وسیع صاحب نے اس مومن کو نہیں دیا روایت کہتی ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو خطاب کرے گا میرے فرشتوں گوا رہنا اس نے میرے بندے کو ضرورت تھی مکان کی اس نے نہیں دیا ہے تو جب یہ دنیا میں مکان اپنا کسی کو دو چار مہینے سال دو سال کے لیے نہیں دے سکتا تو میں اپنی جنت ہمیشہ کے لیے کیوں دے دوں اس کو روایت ہے فرشتوں گوا رہنا اس نے دنیا میں اپنا مکان نہیں دیا میں قیامت میں اپنی جنت اس کو نہیں دوں گا سلوہ در محمد ہے نا تو آپ بتائیے جب خالی مکان چار چھ مہینہ اس کے دینے کا اتنا بڑا میٹر ہے تو اگر کوئی کسی غریب کا مکان بنوا دے ہے نا ثواب کی بات ہے نہیں لیکن وہی کپڑے کی طرح آپ غریب کا مکان بنوایں گے کتے دن چلے گا پچاس سال ساٹھ سال اسی سال سو سال بس نہ اس کے بعد تو وہ مکان جب تک مکان ہے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا لیکن جو قبر کھو دی ہے آپ نے وہ بھی تک طرح کا مکان ہی ہے نا جو مردے کو آپ بنا کے دے رہے ہیں سو سال کے لیے پچاس سال کے لیے قیامت تک کے لیے تو پچاس سال کے لیے اگر کوئی کسی کو مکان دے دے تو اس کا ثواب کیا ہے اگر کوئی قیامت تک کے لیے کسی کو مکان بنا کے دے دے لہٰذا اب سنیے من حفر لمیت قبران اگر کوئی کسی میت کے لیے قبر کھوٹا ہے کانا کمن بواہو بیتا موافقا الیوم القیام تو گویا اس نے قبر نہیں قیامت تک کے لیے مردے کو مکان بنا کے دیا ہے اب آپ جائیے کتابیں پڑھئے کہ دنیا میں کسی غریب کو جو ہے وہ چھت فراہم کرنا کتا ثواب ہے تو قیامت تک کے لیے کسی مردے کو مکان بنا کے دینا کتا ثواب ہوگا سلوات ورمحمد وعال محمد اب آئیے صاحب جو ہے وہ تو وہاں پہنچ گئے نماز جنازہ ہو گئی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہمیں کیا بات ہے ارے وہ بھائی ابھی وہ کیا کہتے ہیں چچا نہیں آئے ہیں اور ابھی وہ لڑکا جو ہے وہ راستے میں آدھا گھنٹہ لگے گا یا وہ قبر میں جو ہے وہ کنکڑ ہو گیا تھا پتھر ہو گیا تھا ٹائم لگ رہا ہے ارے یار بتاؤ بھائیہ میں تو چلا یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا دین کہتا ہے بیٹھو بیٹھو دفنا کے جاؤ دفنا ہی کہ نہیں فاتحہ پڑھ کے جاؤ ارے ساپ ٹائم کب بتا ہے سواب کیا دیں گے تم کو کہتے ہیں اگر کوئی کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے چار قیرات سواب ملے گا سلوات پڑھئے پہلے قیرات سمجھائیں کیا ہے امام باقر علیہ السلام نے قیرات کی جو ہے وہ جو مفہوم بتایا ہے فرماتے ہیں کہ ایک قیرات جو ہے برابر کہے کیا ہے سلوات پڑھئے یہیں کہیں ہے بیرال پہاڑ کے معنی ایک قیرات برابر کوہ اہد یا اس طرح کے پہاڑ کے برابر اگر کوئی کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے تو چار قیرات سواب ملے گا اس کو جیسے یوں کہیں چار لاک سواب ملے گا چار لاک روپے دیں گے پھلا کام کریں گے چار لاک دیں گے ایک لاک اس کا ایک لاک اس کا ہوتا ہے نا وہ اسے ہی روایت کہتی کسی جنازے میں جاؤگے چار قیرات سواب ملے گا پانچوے امام فرماتے ہیں ایک قیرات برابر جبل اہد کے بہت رواب یہ چار قیرات کن کن چیزوں کا ہے وہ یہ سنیے من تبع جنازتا کتب اللہ لہو اربع قراریت جو جنازے میں شرکت کرے گا اللہ اس کو چار قیرات سواب دے گا قیرات لیتباعی ایہا ایک قیرات تو سواب ہے ساتھ ساتھ چلنے کا وقیرات لسلات علیہا ایک قیرات ملے گا کہے گا نماز جنازہ پڑھنے کا وقیرات للانتظار اور ایک قیرات سواب ملے گا آپ کو انتظار کا قبر میں ٹائم لگ رہا ہے کوئی رشتدار آنے کو باقی ابھی ایک گھنٹہ ٹائم ہے روایت کہتی ہے وہاں بیٹھ کے انتظار کرو تمہارا میٹر چل رہا ہے جیسے تم گھر سے نکلے ہو جنازے میں شرکت کے لیے جب تک گھر پلٹ کے نہیں آگے تب تک میٹر تمہارا چل رہا ہے سلوات بر محمد آل محمد خب تو یہ ہو گیا تو تین ہی تو چو تھا اب آج کل کے زمانے میں نہیں ہے آپ بھی گاؤں کے ہو سکتا ہے آپ کے ہاں یہ رسم رہی ہو ہم لوگوں کو اپنا یاد ہے ابھی بیس پچیس سال پہلے تک اپنے بچپنے میں یاد تھا کہ لوگ جاتے تھے جنازے میں شرکت کرتے تھے مٹی دیتے تھے مٹی دینے کے بعد دروازے پر واپس آتے تھے تو ہم لوگ کیا تو یہ ہوتا تھا کہ پھر فرش بچتا تھا اور وہ کرسی رکھی جاتی تھی پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی مجلس ہوتی تھی پھر لوگ کنارے کنارے بیٹھ جاتے تھے اور پھر فاتحہ ہوتا تھا ہاتھ دھلایا جاتا تھا اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں آپ کو معلوم ہے یہ بھی بلا وجہ کی رسم نہیں تھی یہ گویا جو آپ پلٹ کے آرہے ہیں آپ اس کو پرسہ دینے آرہ ہیں تازیت تو فرماتے ہیں ایک قیرات شرکت کا ایک قیرات نماز کا ایک قیرات انتظار کا ایک قیرات تازیت کا سلوات جی خالی تازیت اتنا جاگے ارے اللہ مغفرت کرے خدا آپ لوگوں کو سبر دے اتنے میں کیا جاتا ہے میت کے وارش کے پاس جاگے کہنے میں خدا کریم اتنا ایک اہد پہاڑ کے برابر اتنا جملہ کہنے میں ثواب عطا فرماتا ہے چنانچہ اب یہ ہو گیا ایک چیز اور نقل کرتے کہ اب تو مر گئے وسیعہ صاحب لڑکے نے دیکھا تو کیا نہیں دیکھا تو کیا آپ پندرہ گھنٹہ جنازے کو رکھ کر گئے کیا صاحب وسیعہ صاحب لڑکہ آرہ وہ دلی سے بمبئی سے کہاں سے کیا مل جائے گا لڑکے کے انتظار میں تین کہتا ہے کہ بھائی زیادہ قائم مت لگ وہ آئے گا فاتحہ پڑھے گا باب کو ملے گا سواب بلا وجہ لیٹ مت کرو چنانچہ روایت کہتی اگر میت صبح انتقال ہو گیا ہے دو پہر ہوتے ہوتے جو ہے اس کو قبر تک پہنچا دو و اگر آخر میں دن کے سیکنڈ ہاف میں اس کا انتقال ہوا ہے تو رات ہونے سے پہلے اس کو قبر میں اتار دو صلوہ حضر محمد غور فرما رہے ہیں آپ اللہ فی قبر اب صاحب یہ دفن ہو گیا دو تین روایتیں جلدی اور سن لیجئے اور آپ کی زحمت ختم کر دیں اور وقت دفن کر دیا دفن کر کے چلے آئے دنیا کو دکھلانے کے لیے سیم کر دیا دنیا کو دکھلانے کے لیے ایک مسئلہ سنا دیا یہ بہت اہم مسئلہ ہے وسیع حسن صاحب مر گئے وسیع حسن صاحب کے مسئل فرض کی یہ دو لڑکے ہیں تین لڑکے ہیں تین ادھار پیسہ اب ان کا نہیں رہ گیا کس کا ہو گیا ورسہ کا ہو گیا بیوی کا حصہ ہو جائے گا لڑکوں کا حصہ ہو جائے گا تو اب لڑکوں میں دو بالغ ہیں دو نابالغ ہیں آپ کو حق نہیں ہے کہ مردے کا جو مال ہے میرا پیسہ میرا پیسہ چون کہ اس کا وارث نابالغ لیکن صرف واجب مستحبی کیوں اس لیے کہ وہ نابالغ بچوں کا اس میں حصہ ہے اور ان کی اجازت کے بغیر آپ وارث کرنے یا تو جو بالغ لوگ ہیں وہ یہ نیت کریں یا اپنے پاس سے کر دیں یا اگر باپ کی رقم سے کرنا تو بھئی جب بٹوارا ہوگا تو میں اتنا پیسہ ہے لیکن میرے مرنے کے بعد وہ میرے نابالغ بچوں کا ہے اس پیسے سے نہ آپ میرا سیم کر سکتے ہیں نہ چالیس ما کر سکتے ہیں نہ مستحبی کفن دے سکتے سلوہ در محمد سمجھ رہے آپ ہاں اگر اولاد بالغ ہے ورسہ بالغ ہے تو جو بالغ ہے اس کے باپ کے اوپر بھی خرچ نہیں کر سہی ارے صاحب جو امم جان اتتا چھوڑ کے گئے ہیں اب ان کے سیم میں بکرا بھی نہ کٹے آپ اپنی جیب سے کٹوائیے امم جان کے لئے امم جان کا آٹھ سال کا لڑکہ اس کے پیسے میں کون ہے آپ بکرا کٹوانے والے سلوات در محمد آل محمد تو صاحب سیم کر یہ تو ساتھ کا زمانہ تیہ ہوا کہ بھائی بھائی آجائیں تب دیکھا جائے گا ایک دو اپنے رشتدار وں میں کیا یار مولانا سب دکار کے ویڈ گئے باپ کی مجلس تک نہیں ایک کی تو آدمی کبھی کبھی مجلس کرتا ہے قوم کے تانوں سے بچنے کے لئے تو تو چلیے تانوں سے بچنے کے لئے یا باپ کو حیث حواب کرنے کے لئے سویم کر لیا چالیس واں کر دیا چھمائی کر دی برسی کر دو ہزار دو میں وسیح حسن صاحب کے اببا کا انتقال ہوگا اب کیا ہے دو ہزار اکیس انیس سال ہوگیا مرے ہوئے پلٹ کے خبر نہیں لی اببا کی سال میں تو جو فرما رہے آپ اگر روایت کہتی ہے باپ اگر خوش بھی اس دنیا سے گیا ہے اور اس کو چھوڑ دو گے تو مرنے کے بعد بھی آدمی آکھ ہو سکتا لہذا سویم چالیس واں کر کے ہم یہ نہ سمجھ کہ ہمارے زورو موتاکم اپنے مردوں خالی ماں باپ کی بات نہیں ہے اشتدار ہیں عزیز ہیں مامو ہیں خالہ ہیں پوپی ہیں زورو موتاکم اپنے مردوں کی قبروں پر جاتے رہو وصلو علیہم ان کے لئے درود بھیجتے رہو ان کے لئے دعا کرتے رہو وصلمو علیہم جا کے ان کی قبروں پر ان کو سلام کرتے رہو فإن لکم فیہم عبرہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم کو بھی عبرت حاصل ہوگی اب وقت نہیں ورنہ قصہ سناتا میں تم کو بھی جاتے رہو گے قبروں میں قبرستان میں تو کم از کم دماغ میں رہے گا بھئیہ ایک دن ہم کو بھی آنا ہے آدمی ہوش میں رہے گا زورو موتاکم اب دوسری روایہ سنیے ایک تو تم کو عبرت ہوگی دوسرا بینیفٹ یہ ہے فرماتے ہیں زورو موتاکم اپنے مردوں کی قبروں پر جاؤ ان کی زیارت کو جاؤ فإنہم یفرحون بزیارتکم اس لیے کہ تمہارے مردے تمہارے جانے سے خوش ہو جاتے ہیں جی 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 رہے بھئی ما شاء اللہ آج تو ہماری قبر پہ وسیم میاں کا لکا آیا تھا پوتا ہمارا خوش ہو جاتے ہیں مردے زورو موتاکم اپنے مردوں کی قبروں پر جاؤ فإنہم یفرحون بزیارتکم تمہارے جانے سے یہ مردے خوش ہوتے ہیں وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ عِندَ قَبْرِ عَبِي اور اگر تم کو کوئی ضرورت ہے پریشانی ہے دعا قبول کروانی ہے جاؤ باپ کی قبر پر ماں کی قبر پر وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ قبول کرے گا فرماتے ہیں وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ طلب کرو تم لوگ اپنی حاجتوں کو کہا اِنْدَ قَبْرِ عَبِي وَإِنْدَ قَبْرِ اُمِّه باپ کی قبر کے پر جا کر کے ماں کی قبر پر جا کر کیوں بِمَا يَدْعُوا لَهُمَا ایسا کیوں ہے اس لیے کہ جب خوش ہوتے ہیں تو ماں باپ اب صاحب آپ گئے قبر پر تو قبر پر جا کرنا کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھئے قُلُوَ اللَّهُ پڑھئے روایت کہتی سات مرتبہ اگر انہا انزلنا پڑھ دو گئے تو بات کچھ اور ہے عام دنوں میں یہ ہے یہ سلوات پڑھئے وہ تو ہائی ہے جو مردہ دفن ہوا سات مرتبہ آپ ہاتھ رکھ کر گئے انہا انزلنا پڑھئے عام دنوں میں بھی قرآن کی آیت تو ہے نا سورہ تو ہے نا اب سنیے آپ مَا مِن عَبْدٍ مُؤْمِنٍ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنًا کوئی بھی بندے مومن جو کسی مومن کی قبر پر جائے زیارت کے لئے تو اس کا مطلب کہ بات کی بات ہے وَفَقَرَأَ عِنْدَ اور اس مومن کی قبر پر جا کے پڑھے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر سبع مرلا سات مرتبہ انہا انزلنا ہو کی تلاوت کرے کسی مومن کی قبر پر اللہ پڑھنے والے کو بھی معاف کرے گا صاحب قبر کو بھی معاف کرے گا صلوات ورمحمد وعال محمد خب من دعا لعشرت من اخوانه الموتا لیلت الجمعہ اگر کوئی شبع جمعہ اپنے دس مردوں کے لئے دعا کر دیں نوٹ کر جیسے نماز شب میں چالیس مومن کی دعا ہے زندہ مردہ سب شبع جمعہ آئیے آپ اپنے اببہ کے لئے اممہ کے لئے ان کے فاتحہ پڑ لیں دس مومن کو شامل کر لے آدمی پالنے والے ان کی مغفرت فرما خبالنے والے خالہ اممہ کی مغفرت فرما پالنے والے بھوبی جان کی مغفرت فرما پالنے والے دیس مردوں کے لئے برادر مومن کے لئے شبع جمعہ آدمی دعا کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کمپل سری کر دیتا سلوات ورمحمد ایک چیز اور سن لیجئے ایک چیز اور سن لیجئے ساہب کہ آپ کسی مردے کو حیث سواف کر رہے ہیں تو اس کو دے رہے ہیں روایت کہتی ہمیں اس کو جتہ ملے گا اس کو ڈبل کر کے تم کو پڑھتایا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اگر ہم کسی مردے کی قبر پر گئے فاتحہ پڑھنے تو گویا ہم خالی مردے کو نہیں پڑھ رہے ہیں اپنے اوپر اس کا ڈبل پڑھ رہے ہیں اس کا سواب ملے گا ہم کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی میت کی طرف سے کوئی عمل انجام دے دیں مثلا آپ کے درواز اب کسی نے کھٹ کھٹایا بھئی اللہ کی راہ پہ تب تک یاد آگیا یار فلا دوست ہمارا اببہ ہمارے بھائی جان مثلا مرہوم جیب سے نکالا پچاس روپے یا مثلا ہمارے کوئی خاندان میں تھے چچا تھے کون تھے لاولنگ تھے بچارے کوئی ان کو عیسیٰ لے سواب کرنے والا نہیں ہے یہ سب کی بڑی اہمیت ہے کہتے ہیں کہ جتہ سواب ان کو دیا جائے گا جس کے لئے تم نے فاتحہ پڑھا اس کا ڈبل تم کو دیا جائے گا سلوات اور محمد اب اس سے وڑھ کے کیا ہے مردوں کے من عمل من المسلمین عن میت عملا صالح اگر کوئی کسی مردے کی طرف سے کوئی نیک عمل انجام دے دے اضعف لہو اجرہو اس کے عجر کو ڈبل کر دیا جائے گا وَنَفَعَ اللَّهُ بِهِ المیت اور مردے کو جو فائدہ پہنچلا وہ تو پہنچے گئی اس کا ڈبل ہم کو آپ کو مل جائے گا آئیے دعا کریں پالنے وہ ابھی اور بھی ہے لیکن اب وہ وقت نہیں گیا سلوات بر محمد آل محمد بس چند جملے مسائب کے اور ختم دعا ایک جگہ کیا تھا پچھلی والی روایت کچھ یاد ہے آپ کو وہیں واپس چلتے ہیں ایک مومنہ کے عیسالِ سواب کی مجلس ہے کیا تھا اللہ چار قیرات سواب دے گا ایک جنازے میں شرکت ایک قیرات نماز نمازِ مہیت پر ایک قیرات انتظار پر ایک قیرات تازیت ادا کرنے پر آج ہم کو اتنی تاقید کی جا رہی ہے کہ کسی کے ہاں کوئی حادثہ ہوا کسی کا باپ مر گیا کسی کے ماں مر گئی کسی کا عزیز مر گیا جاؤ اس کو تازیت پیش کرو رسول اللہ کی ایک لوٹی بیٹی کا انتقال ہو گیا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی اور کسی نے تازیت پیش کیا کر بلکہ ایک آج سے سوال کیا گیا کہ صاحب نبی کی بیٹی مر گئی آپ کے شوہر کی بیٹی مر گئی اور آپ جو ہے تازیت میں نہیں گئی ہاں نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی یہ عذر پیش کیا ہے آپ بتائیے اس سے بڑھ کر کے اور مظلومیت کیا ہو سکتی وہ فاطمہ زہرہ جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے جس کے جھکتے تھے اور اس بیوی پر کتنی مصیبتیں پھڑی پسلیاں ٹوٹ گئی پسلیاں ٹوٹ گئی بچہ مر گیا چنانچہ ایک صحابی ہے جناب ابو رافع ان کی زوجہ ہے ان کا نام ہے سلمہ یہ ایکچول میں ابو رافع کیا تھے رسول اللہ کے غلام تھے پیغمبر نے آزاد کیا پھر شادی وادی ہو گئی لیکن ان کو اپنا پرانا زمانہ پیغمبر کا احسان یاد ہے پیغمبر کے وفات کے بعد بھی ان کی بیوی نے جناب فاطمہ کے ہاں آنا جانا بند نہیں کیا وہ آتی تھی خدمت میں لگی رہتی تھی ان سے روایات بھی ہیں تو سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہے کہ تقریبا چالیس دن جناب فاطمہ زہرہ بستر علالت پر سمجھے آپ کہیں گے صاحب وہ تو وہاں جاتی تھی بقی جاتی تھی وہاں روایت ہے مولا کائنات نے خجرہ بنا دیا تھا چلی جاتی تھی صبح بچوں کو لے کر بیٹ کے باپ کو روتی تھی شام کو مولا جب کام سے فارغ ہوتے تھے تو ادھر سے جناب فاطمہ بچوں کو لے یہ بہت دن نہیں چلا ہے کچھ دن بس اس کے بعد بقی جانا بند ہو گیا اور اب گھر کے آنگن میں چلتی ہیں تو چھڑی لے کے چھڑی توجہ فرما یا اور یہ بھی سلسلہ رک گیا اب سلمہ کہتی بستر پر آگئے اور کتنے دن رہی کل پنچانوے دن تو زندگی رہی ہے یا ساٹھ دن یا پچھتر دن یا نبی دن یہی نا اس میں چالیس دن بستر پر گزر گئی سلمہ زوجہ ابو رافی کہتی ہیں لیکن اس دوران یہ ہوتا تھا کہ کبھی طبیعت بگڑ جاتی تھی کبھی طبیعت سبھل جاتی تھی سلمہ کہتی لیکن جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن شہزادی کو اتنی تکلیف تھی اتنا درد تھا آپ انصاف سے بتائیں جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو اور زندگی بھر بتایا نہ ہو علاج نہ ہوا کتنی تکلیف ہوگی سلمہ کہتی ہے کہ درد کی اتنی شدت تھی کہ درد کی شدت سے شہزادی کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی کبھی باہی کروٹ لیتی تھی سلمہ کہتی ہے کہ مجھ سے فاطمہ زہرہ کا یہ تڑپ نہ دیکھا نہیں گیا میں نے سر پر رضا ڈالی گھر سے نکل پڑی تو چل کے کم اس کم مولا کو اطلاع تو دے دیں ادھر سے دیکھا امیر المومنین آ رہے تھے اچھا آدمی کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کیفیت میں ان کا قلب ہے مولا نے دیکھا فرمایا کیا بات ہے سلمہ اہت گھبرائی گھبرائی سے لگ رہی ہو میں نے کہا جی آقا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے اب نہیں لگتا کہ آپ شہزادی کو زندہ پائیے گا تاریخ قیتی مولا تیز قدموں سے آگئے سرانے بیٹھ گئے اللہ میں یہ مجلسی لکھتے ہیں بی بی کا سر تکیہ سے اٹھایا وَوَضَعَهَا بنتِ رسول کوئی جواب نہیں جب کئی آوازیں دے چکے فرماتے ہیں زہرہ میں علی پکار رہا جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دیں فرماتیں یا علی آپ آگئے بس آپ ہی کا انتظار تھا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے کہیے آپ غسل دیجئے گا آپ کفن لیلہ کفن لیلہ دف سارا کب رات میں اس کے بعد فرماتے ہیں جب ساری وسیعت دیکھئے ساری وسیعت سمجھ میں آتی لیکن یہ آخری والی وسیعت عقل میں نہیں آتی اس لیے کہ نہ بیٹے اس طرح کے ہیں نہ باپ اس طرح کے وسیعت یہ کوئی وجہ سوائے اس کے کہ ماں کی ممتا ہے اس کے علاوہ کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا جب ساری وسیعت کر چکی فرماتے علی میرے بچے کم سن ہیں میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں آج ماں سے جدا ہو جائیں گے علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں علی میرے بچوں کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا اللہ اکبر مولا کائنات چلے گئے اسما میرا بستر لگا دو تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا اگر جواب نہ مل لیں سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں لیکن اے اسما جب میرے بچے آ جائیں یہ کہتی تھوڑی دیر کے بعد میں ہجرے میں آئی کئی آوازیں دی جب جواب نہ ملا میں نے چادر پلٹ دی دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم اتحر پہ گرا دیا بابا کو سلام کہیے گا رسول اللہ کو سلام کہی گا اتنے میں آہت محسوس ہوئی جیسے شہزادی آ رہے گا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا حجرے سے باہر نکل آئی اللہ اکبر اتنے میں حسن حسین اندر آئے اسما امہ کہاں ہے اسما کو وسیعت پر عمل کرنا تھا جیسے سنے ہی نہیں لا کے کھانا سامنے رکھ دیا کبھی دیکھا ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو بتاتی کیوں نہیں انداز ایسا تھا کہ اسما سمجھ گئی کہتی ہیں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اتنا سننا تھا روایت کہتی دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا نہیں معلوم امام حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے کتنی محبت تھی کہ اللہ میں یہ مجلسی لکھتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرا دیا مگر امام حسین ماں کے پائیتی آئے ماں کے پیروں کو حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ رہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُ عَيَّمٌ قَلَبِينَ قَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرہومہ کے عیسالِ سواب کی نیت سے اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد ویاکا نستعین اذن السراط المستقيم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احاد كذلک اللہ ربنا صدق اللہ العلي العظیم اللہ صل على محمد وآل محمد اللہ صل على محمد وآل محمد اللہ صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وحشرنا معاهم پروردگار سور حمد وطوحید وصلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرہوم کنیز زہرہ رضوی بنت سید نظر حسن رزوی مرہوم کی روح تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے چوار معصومین میں جگہ کرامت فرماؤ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین